بدنا میں زمانہ ڈاکو اپنے انجام کو پہنچ گیا کمبر شہداد کورٹ پولیس نے سندھ اور بلوجستان میں خوف کی علامت خطرناک ڈاکو عثمان وقو کو مبینہ پولیس مقابلے میں حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایس ایس پی کمبر شہداد کورٹ ڈاکٹر سمیر نورچنہ کا کہنا تھا کہ خفیہ اطلاع پر تحصیل قبو سعید خان کے تھانہ ربی پل کی حدود میں ڈاکووں سے مبینہ مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاق ہو گیا جبکہ دو فرار ہو گئے ہلاق ڈاکو کی شناک سندھ کے بدنا میں زمانہ ڈاکو عثمان وقو کے نام سے ہوئی جس پر سندھ حکومت کی جانب سے بیس لاکھ روپے کا انام مقرر تھا جبکہ ہلاق ڈاکو چار پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے سمیت ڈاکی دی اگوا برائے تاوان اور لوٹ مار کے ایک سو چودہ مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا صدام سولنگی گلوبل نیوز شہداد کوٹ